ہیلو فرینڈز کیسے ہوئے آپ سب ہی دوستو آسا کرتے ہیں اچھے ہوگے اور ہماری چینل ٹیک آپ میں آپ کا سواگت ہے تو جیسے کہ دوستو آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گی بویا کے مائک کے اوپر کے بویا کا مائک کون سا اوڈجنل ہے کون سا نہیں ہے کہاں سے لینا چاہیے اس کے اوپر آپ کو بہت ساری ویڈیو مل جائیں گے لیکن آج ہم آپ کو بویا کے اوڈجنل اور بویا کے لوکل مائک جو کی لوگ بیچ رہے ہیں مارکٹ میں فراؤڈ بنا کے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو دونوں مائک آپ کے سامنے ہیں اس کو کمپیریسنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سا بیشت ہے کون سا نہیں ہے اور اصلی اور نقلی کی پہچان گیا تو چلیے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اوڈجنل والے کو لے لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اوڈجنل کی پہچان کیا ہوتی ہے اور اوڈجنل کیسے خریدنا ہے آپ کو کیا کیا سابدھانی آپ کو دکھانی ہے وہ خریدتے ٹائم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ جب بویا کا مائک خریدیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسکریش کر دیا ہے اس کو کیونکہ جب میں لے رہا تھا تب میں نے اسکریش کر کے سکین کر کے دیکھا تھا تو آپ کو اسکو کیا کرنا ہے اسکین کرنا یہ یہاں پر آپ کو ایک بارکوڈ مل جائے گا جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارکوڈ ہے اسکو آپ کو اسکین کرنا ہے اسکو اسکین کرنا ہے اور اسکا پروسس میں آپ کو بات میں بتاؤں گا پھر سب سے پہلے تو آپ کو اسی چیج کا دھیان ل tax کہ آپ کے جو باکس ہے پیکیج ہے اس پر یہ ہونا چاہیی ہے لیکن یک چیج کو آپ کو یاد رکھنا ہے یہ یہ آپ کو went fake اور get mer cinco تو اس لئے اس پر آپ کو دھیان دینا ہے لیکن اتنا نہیں دینا اس کو جب دھیان دینا ہے جب میں آپ کو اس کا پورا پروسس بتاؤں گا تو آپ کو اس چیز پر دھیان دینا ہے تو جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو آپ کو کچھ اس طریقے سے بیگ ملے گا جس پر بویا لکھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ بیگ جو ہے اس کی پیکجنگ کے لیے ایک مطلب بویا کی طرف سے آتا ہے ایسا نہیں ہے فیک میں نہیں آتا فیک میں بھی آتا ہے لیکن فیک میں آپ کو اس طریقے سے نہیں آئے گا فیک میں آپ کو جیسے کہ آپ فون وغیرہ خریدتے ہیں تو فون کے جو مطلب ایک ٹرے کی طرح نکلتا ہے تو اس طریقے سے آپ کو دیکھے گا تو سب سے پہلے آپ کو یہ دھیان دکنا ہے کہ اس کی جو پیکجنگ ہے اس میں یہ بیگ ہونا چاہیے ساتھ ہی میں آپ اس کو جب نکالیں گے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر کچھ اس طریقے سے سارا کچھ سامان ملے گا جس میں آپ کو کنیکٹر ملے گا فیلٹر ملے گا فیلٹر اس میں بھی ملتا ہے کنیکٹر ساتھ ہی میں جب آپ اس کو نکالیں گے تو آپ کو ایک کنیکٹر ملے گا ایک filter ملے گا ایک clip ملے گا آپ کو جو کی آپ کے کالور میں فکس ہوگا تو یہ آپ کو تین چیزیں ملنگی اس کے ساتھ میں جو کی local والے میں ملتی ہیں لیکن اتنی خاص نہیں ملتی اور کسی کسی local والے میں وہ دیتے بھی نہیں ہیں جو fake والا ہوتا ہے اس میں وہ دیتے بھی نہیں ہیں تو یہ ہمارا فلٹر ہوتا ہے جو کہ ہم outdoor shoot کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے یا پھر ہماری آواز کو clear کرنے کے لئے ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو یہ ہمارا ایک فلٹر ہو گیا یہ ہمارا کنیکٹر ہو گیا یہ ہماری کلپ ہے جو کی مائک میں ہم لگا کے اس کو کالر میں فکس کرتے ہیں کچھ اس طریقے تا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے مائک میں لگا دیا ہے اور یہ اب ہمارے کالر میں ایزلی لگ جائے گا دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ فلٹر کو ہم اس طریقے سے لگا دیں گے تو ہمارا جو آواز کلیر ہو جائے گا اس میں ایک دم مطلب بڑی آتے آواز آئے گا اور جو باہر آوٹر شوٹ کرتے ہیں اس میں جو ونڈ کی آواز آتی ہے وہ ساری ریڈیوز کر دیتا ہے تو یہ تو ہمارا ہو گیا اس کا سارا ایک سریز اور اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ اوڈنال اور لوکل میں تو سب سے پہلے آپ کو دھیان دینا ہے کہ یہ جو بیچ میں اس کی کنیکٹر لگا ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بیچ میں جو یہ کنیکٹر ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں بویا کتنا یہ مطلب ایک دم کلیرلی مہنشن ہو رکھا لکھا ہے اور یہیں آپ اگر لوکل والا اٹھائیں گے تو آپ لوکل والے میں دیکھ سکتے ہیں یہ لوکل والا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں بویا لکھا ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہمارے اوڈنال والے میں اس میں لوگو بھی ہے بویا گا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں ہے بس صرف بویا لکھ رکھا ہے وہ بھی ایک دم ایسے لکھ رکھا ہے کہ کلیرلی دیکھ بھی نہیں رہا تو سب سے پہلے تو ہمیں اس کا دھیان دکھنا ہے اس کے بیچ میں جو adapter ہے کنیکٹر ہے اس کا ہمیں دھیان لکھنا ہے ساتھ ہی میں آپ کو اس میں یہاں پر بھی لکھا ہوا مل جائے گا وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وائر کو باندھنے کے لیے ہوتا ہے جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پورا وائر بند ہوا ہے یہ قریب تین میٹر کے آس پاس ہوگا وائر تین کے ساڑھے تین کے آس پاس جو کی بہت بڑی ہے آپ پورے گھر میں گھوم گھوم کے بنا سکتے ہیں ویڈیو اپنے اور بہت کافی ہے اس کے لیے اور ابھی میں اگر آپ کو اس میں دکھاؤں تو اس میں آپ کو کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ وائر بھی ہمارا اوڈرزن اللہ بھی ایسی کھل جائے گا دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو اس کا دکھاؤں تو یہ یہاں پر اس پر کچھ لکھا ہوا ہی نہیں ہے یہ میرے کسی جاننے والے نے لیا تھا ان کو اتنا نولیج نہیں تھا تو ان کو فیک دے گیا اور یہ لگ بک پانچ شے مہینہ بھی نہیں چلا اور یہ خراب ہو چکا ہے اور میں خود بویا کا مائک یوز کرتا ہوں اس میں میرا لگ بک دو تین سال سے چلنا ہے بہت بڑیا کام کرتا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑیا مینشن ہو رکھا ہے تو آپ کو ایک تو اس چیز کے دھیان رکھنا ہے دوسرا آپ کو اس پر دھیان دینا ہے یہاں پر بھی کلیلی لکھا ہونا چاہیے اور تیسرا میں آ جاتا ہوں اس کے بار کوڈ پر جو کی سب سے زیادہ انپورٹنٹ ہے ابھی میں اس کو موائل سکرین پر جا کے بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کے ثور پتہ کر سکتے ہیں کہ اوڈرزنل ہے یا لوکل ہے تو ابھی ہم آ چکے ہیں موائل سکرین پر اور آپ کو جرد پڑے گی ایک اپلیکیشن کی جو کی میں آپ کو ویڈیو میں بتا دوں گا آپ کو ڈسکریشن میں میں دے دوں گا ایک qr code اپلیکیشن ہے جو کی میں نے انسٹرول کر رکھا ہے آپ انسٹرول کر لینا نیچے میں اس کا لنک دے دوں گا جیسے کہ میں نے اس اپلیکیشن کو اوپن کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر جو qr code ہے اس کو اسکین کرنا ہے اور دیکھیں اس نے اسکین کر لیا ہے کتنا جلدی کر لیا ہے اور اسکین کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر دو option مل جاتے ہیں اوپن کا اور شیئر کا تو آپ کو simply open کرنا ہے اور open کے بعد آپ کے پاس ایسا ہے براوزر کھل جاگا تو کسی بھی براوزر میں آپ کو open کر لینا ہے اس کو اور open کرنے کے بعد آپ کو بویا کی ایک side دکھے گی جو کی بویا والو کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری side کھل چکے اور simply لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ آرام سے پڑھ لینا تو یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اور جو آپ کا میں نے نمبر بول لاتا میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں آپ میچ کر لیجے گا اس نمبر کو یہاں پر آپ کا میچ ہو جائے گا اب اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو پورا کنفرم ہو جائے کہ آپ کا اوڈزنل ہے باقی ایک سٹیپ اور رہ جاتا ہے جو کی دوستو بہت انپورٹنٹ ہے آپ کو یہاں پر انکوری لکھ ہوا مل رہا ہے نیچے تو آپ جیسے انکوری پر کلک کریں گے وہاں پر آپ کو وہ کلیلی مینشن کر دے گا یا تو آپ کا کوشن مارک بن کے آ جائے گا تو کوشن مارک کبھی کبھی بن کے آ جاتا ہے اس سے انپورٹنٹ نہیں ہے لیکن اگر آپ کا کروس لکھا ہوا آ رہا تو آپ کا وہ پروڈیکٹ نکلی ہے لیکن اگر رائٹ لکھا ہوا آ رہا ہے گرین ٹک کا تو آپ کا پروڈیکٹ ہنڈریٹ پرسینٹ اصلی ہے تو فرنڈز اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو آگے بھی ہماری ویڈیو چاہیے تو اس کے لئے سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبا دیں ساتھ ہی میں اگر آپ کو اس کی ٹیسٹنگ چاہیے جو کہ میں آپ کو دکھا دوں گا ٹیسٹنگ کے لئے تو اس کے لئے لائک ایم رکھتے ہیں 5000 لائک آپ جلدی سے جلدی کر دیجئے اور ہمیں کمنٹ کریے کہ اس کے اوپر نیکس پارٹ بھی بناو مطلب اس کا ٹیسٹنگ کے اوپر تو اس کے اوپر بھی ہم ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے فرنڈز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اچھی لیکن لائک سکرائب اینٹ کمنٹ جرور کریں تینکیو دوستو